بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو روزے سے پہلے مناسب مقدار میں پانی کا استعمال کرنا بھول جاتے ہیں تو ہم نے آپ کے لئے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ آسان باتیں اپنا کر اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ آسان مشورے دھو گی جو رمزان مبارک میں آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہے جی پانی روزے کے طوران ایک چیز جو آپ کے سر پر سوار رہتی ہے وہ پانی ہے مگر کسی نہ کسی وجہ سے جب ہمارا روزہ افتار کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم پانی کو تقریبا نظر انداز کر دیتے ہیں اس پر کابو پانے اور اس مسئلے کا حل نکال لے کے لیے ان طریقوں پر گوھر کریں جن کے ذریعہ آپ آسانی سے اپنے پانی پینے کے مقدار کو ناب سکیں جیسا کہ صبح سے شام تک کم سے کم آٹھ سے دس کلاس پانی ضرور پینا چاہیے سب سے بہتر کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ افتار کرتے وقت ایک یا دو کپ پانی پینے اور پھر بکیا پانی کی مقدار رات بھر میں پوری کر لیں نہ کہ سارا پانی ایک ساتھ پی لیں دوسرے نمبر پرہجنگ میتھے مشروبات کا استعمال چینی والی مشروبات سے پرہیس کرنے یہ ایک معمول کی اور عام بات ہے کہ لوگ روزہ افتار کرنے کے لیے پانی کی بجائے میتھے مشروبات کا انتفاق کرتے ہیں میتھے مشروبات اور سوپ رنگز وقتی طور پر آپ کو اپنی پیاس پوچھانے کا احساس تو دے سکتے ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کی انرجی میں اضافہ ہو گیا مگر اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے اس طرح کے مشروبات صرف آرزی ذائقے پر مبنی ہوتے ہیں بنیادی طور پر بلڈ شگر میں اضافہ کی وجہ یہی مشروبات ہوتے ہیں چینی میں جو اضافہ آپ کے بلڈ شگر لیول میں کرتی ہے وہ بعد میں پانی کی کمی کی بڑی مقدار کا باعث بن سکتی ہے تیسرے نمبر پر ہے جی پھلوں کا استعمال سب سے بہتر پانی ہے اور اس کا نیمل بدل آپ کے پسندیدہ پھر ہے تاکہ آپ کو کچھ اضافہ آئے کا حاصل ہو سکے عام دور پر پھلوں میں نہ صرف پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ ان میں فائبر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے جو آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے آپ کا پیٹ بھرا ہوا رکھتے ہیں اور ایسے منرلز ہوتے ہیں ان پھلوں میں جن کی گھنٹوں دویل کے روزے کے بعد بھی آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے چوتھے نمبر پر ہے جی کیفین سے اجتناب کریں مگر کیسے بہت سے لوگ کیفین نہیں چھوڑ سکتے اور افتار کے فوراں بعد اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کہ بترین چیزوں میں سے ایک ہے چائے یا کافی کی بچائے اگر آپ کا کچھ گرم مشروب پینے کا دل چاہ رہے تو آپ کیفین سے پاک انفیوشن ڈرینگ کیا کم کیفین والے اور زیادہ مند آپشن والے مشروبات کے انتخاب کریں جیسے سب چائے یا سفید پتو والی چائے پانچویں نمبر پر اور سب سے بہترین مشروع ہے توخم بھلنگا کا استعمال آپ کے جسم کو سراب رکھنے پانی کی کمی کو برقرار رکھنے اور نشو نما کے لیے توخم بھلنگا کے بیس جو ہیں وہ لا جواب ہیں اس میں کیلشن پروٹین اور پائیور کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہیں توخم بھلنگا آپ کو تعدیر ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے روزہ کھلنے کے بعد اس کا استعمال ایک بہترین انتخاب ہے چونکہ پیئے کافی تھنڈے ہوتے ہیں اس لئے اس کا پانی پینے سے آپ کو فرد کا احساس بھی ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے آپ اپنا پیٹ بھرا ہوا بھی محسوس کریں گے یاد رکھیں رمضان کا مہینہ آپ کو آپ کی زندگی کے تمام پہلوں میں بہتری پیدا کرنے کا درس دیتا ہے انتجاب اس کو دھیان میں رکھیں اور پانی کو مناسی مقدار میں پینے کی کوشش کریں داکہ آپ روزے کے طویل اوقات میں بھی خود کو آئیڈریٹ اور توانائی سے بھرپور محسوس کریں تو سہراب رہیں اور اپنے روزے اچھے سے گزاریں موسیقی